بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں ہی کے مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور جیسا کہ حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا حضرت بیبی فاطمہ کے گھر سے ننہ حضرت حسن اور حسین کی رونی کی آواز بار بار مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی آپ بیچین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دئیے حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑی ہو کر فرمایا اے بیٹی فاطمہ میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں تو اندر سے آواز آئی اے بابا جان اندر آنے سے پہلے آپ چادر مبارک اندر فیک دی اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر فیک دی اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے تو حضرت بیبی فاطمہ نے کہا بابا جان گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں اس لئے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھاپا ہے اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے کیونکہ حضرت بیبی فاطمہ بیمار کی حالت میں لگ رہی تھی ان کا چہرہ زرد اور ان کی آنکھوں کے نیچے گڑہ صاف ظاہر ہو رہے تھے اس کے بعد حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بابا جان آپ اپنی بیٹی کو ماف کر دینا کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لئے دروازے تک نہیں آسکی کئی دنوں سے لگتار بھوکھا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمجور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے اس کے بعد حضرت بیبی فاطمہ نے فرمایا بابا جان حکوم فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آوازی آ رہی تھی حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھ کو بیچین کر دیا اس لئے میں تمہارے گھر آ پہنچا اے فاطمہ ننہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں تو حضرت فاطمہ نے فرمایا بابا جان دو دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ حسین بہت چھوٹا ہے یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے اس کو آپ دودھ پلا دیجئے یہ خاموش ہو جائے گا اور حسن کو میں اپنے کاندھوں پر سبار کر لیتا ہوں تو اسی میں آرام مل جائے گا پیارے دوستوں بعد جب یہاں تک آن پہنچی تو حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اب کیوں رو رہی ہو تو حضرت بیبی فاطمہ نے فرمایا بابا جان مسلسل فانکوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خوشک ہو چکا ہے میں ننہ حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پھیلاؤں بس جیسے ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ننہ حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کو چوشنا شروع کر دیا جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوشنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حضرت حسن کو اپنے گود پر اٹھایا اور ان کو اپنے کاندھوں پر سبار کر لیا کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا اتنے میں بھی مسجد نبوی سے آجان کی آواز گونجنے لگی فاطمہ نے اپنا مسلح بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اتنے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کی پاس پہنچیں اور پوچھنے لگیں یہ بیٹی کیا ہوا ہے یہ سن کر حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی اور کہنے لگی بابا جان آپ کی بیٹی کے یہ چوتھے دن کا فاقہ ہے یعنی حضرت بیبی فاطمہ چار دنوں سے بھوکی ہے کچھ بھی نہیں کھایا ہے یہاں تک کہ ایک خضور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اس لئے کمجوری کی وجہ سے گر گئی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بدھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی یہ کیا ہے تو حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بابا جان آپ کی بیٹی کے چوتھے دن کا فاقہ ہے اور ہر دن کے اعتبار سے میں نے اپنی پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے پہلے دن جب میں بھوکی رہی تو میں نے اپنی پیٹ پر ایک پتھر باندھ لی پھر دوسرے دن کا دوسرا پتھر باندھ لیا اور پھر تیسرے دن کا تیسرا پتھر بھی باندھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے میں نے تین دن میں تین پتھر اپنی پیٹ پر باندھ لیا ہے تو یہ سن کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی اپنا مسلح اٹھا حضرت فاطمہ نے اپنا مسلح اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سونے کا دھیر لگا ہوا ہے آپ فرمانے لگے کہ بیٹی جتنا چاہے اتنا اٹھا لو مگر کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سونے کے دھیر پر دھوک کر اپنا مسلح واپس رکھ دیا یہ دیکھ کر اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور فرمانے لگے کہ اے بیٹی فاطمہ تمہارا یہ صبر تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا تمہارا شوہر علی اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ پاک کے کتاب قرآن شریف کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے اس کے نتیجے میں خاندانی نبی کے چلے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اے بیٹی فاطمہ صبر کرو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیارے دوستوں اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کپڑی کو اپنی پیٹ سے ہٹایا تو حضرت بیوی فاطمہ نے دیکھا یہ ان کے پیٹ پر تین ہی پتھر بندے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر تو چار پتھر باندھ رکھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے بیٹی فاطمہ تو تین دن کی بھوکی ہے مگر آج میرا تو چوتھے دن کا فاقہ ہے میں تو چار دن کا بھوکا ہوں تو پیارے دوستوں ذرا سوچیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی تین تین دن چار چار دنوں تک بھوکے رہنے کی اگر آپ چاہتے تو دنیا بھر کے کھجانے آپ کو مل جاتے اگر آپ چاہتے تو آپ ڈننس سے کھانا بھی منگا لیتی مگر ایسا کرنے کی وجہ یہ تھی یعنی اپنی پیٹ پر پتھر باندھنے کی وجہ یہ تھی بھوکا رہنے کی وجہ یہ تھی آپ نے امت کے لوگوں کو غریب کی وجہ سے اپنی آبرو کا سعودہ نہ کرے اپنے ایمان کا سعودہ نہ کرے اس وجہ سے آپ نے تین تین دن چار چار دن تک بھوکا رہ کر دنیا والوں کو دکھایا پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی دنیا کو دکھایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور جا کر نیچے فرش پر ہی بیٹھ گئے وہیں پرپاس میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے ہیں ان کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے فاروق آجم ابھی تو نماز کا وقت ہی نہیں ہوا ہے تو پھر اس وقت آپ کیوں تشریف لائے ہو تو حضرت فاروق آجم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق آج تیسرے دن کا فاقہ ہے تو تین دن کی بھوکے نے بے حال کر دیا ہے اس لئے میں گھر سے باہر نکال آیا ہوں تو یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے فاروق آجم آج ہمارے پیاری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پانچوے دن کا فاقہ ہے اس کے بعد آپ تینوں حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے پتا چلا کہ ایوب انساری گھر پر نہیں ہے تو آپ واپس جانے لگے تو اندر سے آواز آئی کہ اندر تشریف لے آئے اس کے بعد حضرت ایوب انساری کی بیبی نے کھانا پکایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سالن رکھا اور فرمایا کہ آج میرا پانچ بھی دن کا فاقہ ہے پتا نہیں آج میری بیٹی فاطمہ کا کتنے دنوں کانا فاقہ ہے پہلے یہ روٹی اسے دیا ہوں اس کے بعد ہی میں کھانا کھاؤں گا پیارے دوستوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا سادگی میں آپ ایک مثال تھی اپنی ماں سے ملے تمام جیور آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی آپ اپنے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر ہر کام کو خود اپنے ہاتھ سے انجام دی دی گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر آپ کا اونٹ دن میں چارہ کھا دا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام میں آتی تھی آپ نے اپنی جندگی میں اپنے شوہر حضرت علی سے کبھی بھی کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی آپ دنیا کے تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہیں اور ہر عورت کو آپ سے سیکھ لینی چاہیے اور اپنی جندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقص قدم پر گزارنی چاہیے انشاءاللہ وہ عورت دونوں جگہوں پر کامیاب ہو جائے گی تو پیارے دوستوں اللہ پاک سے دبا ہے کہ اللہ پاک تمام بہنوں کو ایسے ہی جندگی گزارنی کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین پیارے دوستوں آج کے اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اشتداروں کے ساتھ شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عالمی نور کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر بھی ضرور کیلئے کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ